خبر ہریانہ سے ہے یہاں کے بھیوانی علاقے میں جو خنن علاقہ پڑھتا ہے ڈاڈم وہاں پر شنیوار کو ایک پہاڑ دھنس گیا اس کے ملبے میں دب کر تین لوگوں کی موت ہو گئی ابھی بھی بیس سے پچیس سے لوگوں کے دبے ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رکھی ہے بچاوکاریں شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے خنن میں استعمال ہونے والے پوکلینڈ اور دوسری کئی مشینیں بھی ملبے میں دب گئی ہیں پہاڑ اپنے آپ خزکا یا پھر بلاسٹ کے قارن یہ حادثہ ہوا ہے اس بارے میں فلخال کچھ کہہ پیانا مشکل ہے گھائلوں کو ملوے سے نکال کر اسپطال بھیجا جا رہا ہے راحت اور بچاوکاریں جاری ہیں منیوالوں میں راجستان اور چھتیس گڑھ کے مزدور شامل ہیں بیوانی سے جنتی بھی سموادہ تھا ہنیف خان فون لائن پر جڑ گئے ہیں ہنیف جانا چاہیں گے ایک تو خادثے کی وجہ کیا پتہ چل پائی ہے اور بچاو اور راحت کاریوں کو لے کر بھی آپ سے اپڈیٹ جاہیں گے دیکھیں راحت بچاو کاریے کا لگاتار لگے ہوئے ہیں ابھی حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا رہا ہے کیونکہ کافی لوگ اس میں دبنے کے انسنکہ ہیں جپی دلال وہاں کشی منتری کی موجودگی میں اور بڑے اجیوچے ادھکاریوں کی موجودگیوں میں وہاں پر راحت بچاو کاریے لگے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کی جو مزدور کی آنسنکہ ہیں جو دبنے کی ہے وہ مزدور راجستان اور چھتیز گھڑ کے بتائے جا رہے ہیں ابھی تک کتنے لوگوں کی کیسے مرتبوں کیسے کی پرکار ہوئی ہے ابھی تک اس پار کی کوئی کمپرم جانکاری نہیں بتائی جا رہی ہے پہنٹو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آجسہ قریب نو بجے قریب ہوا تھا اور وہاں پر کافی لوگ موجود تھے گاڑیاں موجود تھیں فوگ لینڈ مسینیں موجود تھیں جیچی بیسے مادم سے کام کیا جا رہا تھا حنیف راحت اور بچاوکارے میں کس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکت کا سامنا لیچے سب سے کرنا اچھے یہ بتا سکتے ہوں کہ اس میں کافی جو رات کاری جو بچاوکار لگے ہوئے ہیں اس میں دکتوں کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑے بڑے پتھر ہیں وہاں پر جو ان کو آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی جو گاڑیاں تھی مشینیں جیس بھی مشینیں تھی وہ کھلونے کے روپ دارن بن گیا تو آپ اس بات کا جیتے زیادہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اس تصویر کے مادنے سے دیکھتے ہیں انسان کی کیا وہ رہی ہوگی کیا تصویر ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے بچاوکاری جو ایک پرساسن رو لگا ہوا ہے تو پرساسن کے جیسے ایمبولنس کے مادنے سے کان لے کے جا رہا ہے بھی تک کوئی جانکاری دی نہیں دی جا رہی ہے عدھکاری روپ سے مشین روپ سے وہ یہ کہہ رہے کہ قریب قریب 8 سے 10 سے 12 15 قریب لوگ دگے ہونے کیان سکا ہے ابھی تک یہ کمپرم ہے کہ اس میں ایک کی مل موت قریب ہو گئی ہے بہت شکریہ حنیف تمام جانکاری کے لیے تو بچاو اور رہت کارے یہاں پر تیزی سے کیا جا رہے ہیں علیکہ بڑے پتھروں کی وجہ سے رہت کاروں میں دیری پیش آ رہی ہے اور یہ بھی جانے کی کوشش کی جاری ہے کہ گھٹنا کی وجہ کیا تھی کیوں یہ پتھر کھسکا کیا کھانن کی وجہ سے یا کھانن کیلئے بھی سپھوٹ کی وجہ سے یہ ہوا یا پھر کوئی اور پراکرتی کس کا قارن ہے ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے